ہیلو فرینڈز بلکم بیک ٹو مائی چینل اجیتازت لائف تو آج ہے دس نومبر اور آ چکا ہے میرا دودھ اور یہ ہے میرا دودھ والا اس نے میرے نیم کی پیڑ سے توڑی ہے داتون میرے پوچھنے پر بتا رہا ہے کہ میں کہاں سے توڑی ہے یہ چائنیز لینٹرن بہت زیادہ بڑا ہو گیا تھا اس کی کٹنگ کر رہی تھی اور میری انگلی میں کٹ لیا ہے مدمکھی رانی نے یہ دیکھیں فنگر میری سویل ہو رہی ہے آج ہے چھٹی دیوالی کے بعد پہلا ہالی ڈے تو آج میں نے سوچا دیوالی کے بعد سفائی کیوں نے کر لی جائے تو آج ہے اڈلی کا جو پانی ہے نا اس کو میں اپنے گارڈن میں کیاری میں ڈال دوں گی اور پھر باقی تو یہ دونوں آٹی فیسل فلاہر سے ان کو پھلکے واپس رکھ لوں گی پھر سے یہ دیوالی پہ ہی نکلیں گے ابیچ ان کو کوئی فیسٹیوال کچھ بھی ہوگا تو اس پہ نکالوں گی یہ اڈلی کا پانی میں نے یہ کیاری میں ڈال دیا ہے اگر آپ نے میرا پہلے کا ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا یہ اڈلی میں نے ہوم سینٹر سے لی تھی بہت ہی اچھی ہے اس کی شائننگ تب سے ویسی برقرار اس کو میں پھوچ کے واپس اچھے سے سکھا کے رکھ دوں گی اب سال بھار ہی اس ڈیکور پیس ڈیوز ہوگا اب اس کے پیچھے کا ٹیگ بھی نہیں نکلا ایک دم نہیں نہیں بنی ہے یہ ابھی میں نے اڈلی کو وال پہ ایسے اُلٹ کے ہینگ کر دیا ہے ایسا ڈیکور پیس میرا ایڈیا کیسا لگا بتائیے گا اور یہ لینٹرن یہ بھی میں نے ہوم سینٹر سے ہی لی تھی آپ نے پرانے ویڈیو میں دیکھا ہوگا میں نے اس کا اس کو دکھایا تھا یہ واپس اسی سال پہ میں اس کو واپس پلیس کر دے رہی ہوں یہ دیوالی پہ پھر نیچے اترے گی اس سال بھر کے لیے پھر یہی پہ آ گئی ہے نہیں بیچ میں ایک کئی اور بھی جا سکتی ہے ابھی ایسے ہی کہہ رہی ہوں اس کو بھی کچھ اسی طریقے سے میں ہینگ کرنے والی ہوں اس کے لیے مجھے ہینگ کرنے کے لیے سٹینڈ مگانا ہے دیکھیں کب آتا ہے یہ کچھن کے دروازے پہ میں نے لگائی تھی یہ فلاہرز کی لڑیاں اب ان کو نکال کی واپس سے پھر میں رکھ لوں گی نیکسٹ یر دیوالی کے پھر سے سجیں گی اچھا لگتا ہے ایسے نکالنے کا من تو نہیں کرتا ہے لیکن اگر لگا تار لگا رہتا ہے تو دیکھتے دیکھتے بھی من بھر جاتا ہے ایک بار کچھ لگائی نا تو پھر اچھا لگتا ہے ابھی میرے پاس ایک باسکٹ ہے ریڈ کلر کی میں ہر سال اسی میں جو بھی دیوالی کا سمان ہوتا ہے واپس جب دیوالی چلی جاتی ہے تو پھر اسی میں رکھ لیتی ہوں پھر نیکسٹ یر جب آتا ہے تو میں پھر یہ باسکٹ کھول لیتی ہوں اور اسے بہت آسانی ہوتی ہے اور گھر بھی ارینج رہتا ہے سارا سمان اپنی جگہ رہتا ہے تو آسانی سے مل بھی جاتا ہے تو اب میں اسی باسکٹ میں جتے بھی فلارس میں نے نکالنے ہیں سارے فلارس پولیتین کے اندر پھیک کر کے واپس اس میں رکھ دوں گی سارے فلارس پولیتین کے اندر پھیک کریں اور گھرہ اور یہ رنگولی جو میں نے خریدی تھی اور کچھ ٹرنگولی بچھی گئے اس کو بھی میں نے پولیچین کے لئے پیک کر دیا ہے اور اسے کے ساتھ اس کو بھی رکھوں گی تاکہ کہیں دھوڑنا نہ پڑے لیکس ٹھوڑتے ہی مل جائے میں ہمیشہ ہی ایسے پڑھتی ہوں سارے پرسیورز کے الگ الگ پیکنگ بنا کے رکھتے ہوں تاکہ اس پیسٹیول پہ اس کی پیکنگ کھولتے ہی اس کا سامان مل جائے اور کہیں دھوڑنا نہ پڑے اگر سے بہلے تھی میں نے بچی ہوئی کینڈلز کو چکے کیٹی رائٹ کینڈلز کو سب اس میں رکھ دیا میں نے یہ سارے سامان میں نے اس کے اندر پیک کر دیا ہے اب اس کو اس کی جگہ پہنچا دوں گی اب مجھے نکالنی ہے لائٹس تو جو لائٹس کچھ نیچے نیچے ہیں اس کو میں نکال کے ابھی موڑ کے رکھ دوں گی باقی جو اوپر اوپر ہے اس کو نکالیں گے سنیل یہ لائٹس میں نے موڑ کے ایسے ہی رکھ دی اب سنیل آئیں گے تو پھر اوپر سے اس کو ڈسکنیکٹ کریں گے کیونکہ بھئیہ مجھے تو ڈر لگتا ہے لائٹ کے کام سے بہت زیادہ اور یہ گارڈن میں جو لائٹس لگی تھی نا یہ ساری میں نکال لے رہی ہوں فلحال ابھی جہاں جہاں میں پہنچ بار ہی وہاں وہاں کی لائٹس میں ساری نکال لے رہی ہوں باقی شام میں آج جب آئیں گے سنیل تو میں ان سے باقی لائٹس نکلوا کے رکھ دوں گی یہ لائٹس بھی جو ساری نے کارنل میں دیکوریٹ کری تھی اس کو ہٹا دوں گی پھر جب اسے کبھی نیڈ ہوگی تو وہ نکال لے رہی ہوں اور یہ چھوٹے 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 کینل ہولڈر اس نے خریدے تھے اپنے کارنر میں دیکھو رہی ہوں میں نے دیوالی پہ جو بھگوان جی کو مالا پہنائی تھی وہ مالا مرجھا گئی ہے تو میں اس کو اتار کے مالا میں رکھ لوں گی اور اس کو رکھ دوں گی ایک پولی تینے بات کے آگے یہ مجھے کام آئے گی اپنے گارڈن میں نئے بیچ بن جائیں گے میرے اور ساونی بھگوان جی کی مندر سے مالا اتار رہی ہے اور اس کے بعد وہ کر رہی ہے سندھیا اور یہاں پہ بجا رہی ہے گھنٹی اور جو دیپک تھے سارے میں نے اس کو دھولی پہ سکھا کے رکھ لیا ہے اور اب میں اس سے اپنے گارڈن کے لیے کچھ دی آئی وائی بنا لوں گی اور یہاں ٹیبل پہ جو میں نے اڑڑی رکھی تھی اڑڑی تو ہٹا دی تو اب میں یہاں پہ پلیس کریں ایک سندر سا فلاہر پوٹ تو آج کا یہ میرا دیوالی کے بات آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور آپ سبی کو میرا نمستے